بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس کتاب کو پڑھتے وقت پیغمبر اسلام حضر 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 حض اپنی کتاب کا صفحہ نمبر بیس کھولیں دعا کی فضیلت سے دوسرے پیراگرام سے ہم لیڈنگ شروع کریں گے سبب کو توجہ سے سنیں پینزل سے مشکل انفاہت کو نوٹ کریں تاکہ جب سبب کو زہرائیں تو سمجھنا آسان ہوتا ہے لیڈنگ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر دعا کی مقوم کو زہرائی لیتے ہیں خواہ کے لفتی معنی ہے پکارنا، التجاہ کرنا، درخواست کرنا کے ہیں اس طرح میں دعا سے مراد اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سائنات کا خالق و مالک ہے ہر چیز پر قادر ہے اور مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے اور اس سے کی مدد طلب کرنی چاہیے کیونکہ دیشتر کو سنتا ہے اور جانتا ہے دعا کی فضیلت سیکنڈ پیراگراف ہم شروع کریں گے اس کا کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی چیزی حکمت کے پہر درجہ قبولیت حاصل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس دعا کا بشترین بندہ اتا فرما دے گا اس کے سوچے بداحات کے عزو مٹھا آپ سے لئے اشخ محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے قضانے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہی سوال کرنے والوں کو اتا کرتا ہے انسان کی محتاجی اور فقیلی کا تقاضہ ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنے رب سے اپنے حاجت اور ضرورت کو مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے بے نیازی کا شاہبہ بھی نہ ہونے کے کیونکہ یہ مقام ابدیت ہے یعنی بندہ ہونے کا مقام ہے اور دعا کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں بندوں کی طرح آجد بندوں کی طرح دعا کرنی شاہید یہ سوال ہے اگر ہم کوئی دعا کریں اور وہ قبول نہ ہو جس کا مطب یہ نہیں کہ اللہ ہماری دعائیں بھی سنتا عزیز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ پروردگار کے آگے بندہ مانگنے کے لئے ہاتھ سلاتا ہے تو یہ بہیا آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دیں یعنی کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا خیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے عزیز طالبان دعا قبول نہ ہونے پر ماجوس ہو کر دعا کرنا نہیں چھوڑنا بلکہ حد تل امکان پر امیت رہنا ہے پر اپنے مالک سے آگے ہاتھ سلاتے رہنا ہے دعا کرتے رہنا ہے عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے اور دعا قبول ہو جائے دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی کیا یہ کیونکہ اللہ علیم و قبیر ہے وہ جانتا ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور ہمارے لئے کیا چیز بہتری ہے وہ ہمیں ہماری طلب سے بہتر کوئی دوسری شئیعہ عطا فرما دیتا ہے یا آنے والی کے مصیبہ دور کر دیتا ہے یعنی کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں دھنتا بلکہ اس کا مصد یہ ہے کہ وہ ہمیں ہماری طلب سے بہتر اسے اچھی کوئی دوسری شئیعہ عطا فرما دیتا ہے یا کوئی آنے والی مصیبہ جائے وہ ہم سے دور کر دیتا ہے اگری لائن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا سکبر کے مطابق ہے سکبر کا مصدر ہے گھومن کرنا غرور کرنا کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتے تو ہم اپنے آپ کو غرور کرتے ہیں اکر رکھتے ہیں سکبر شیطانی سیست ہے یہ شیطانی سیست ہے کہ یہ شیطان کی سیستی شیطان نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ملا برمانی کی تھی اس نے اس کی خود قرار دیا گیا سکبر کو اسے اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت اس سے دعا نہیں کرتا اس سے خوڑا سائج نہیں کر دیتی ہوں کہ دعا مانگنا جو ہے اظہار بندگی کی علامت ہے اور اس سے دعا نہ مانگنا تکبر کی نشانی ہے جنہی حقر کی گرور کی نشانی ہے پرین مجید میں ہے اور تمہارے رب نے سرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بشب جو لوگ ازراح تکبر میری عبادت سے انکار کرتے ہیں یقیناً وہ دیدل لوگ خوار روکر جسنم میں لاقع ہوں گے یہاں تھا پیارے بچوں اس دنیا میں جو کچھ آپ کو اللہ سے جاہی ہے تو اس کے لئے آپ کو حاصل کھانے پڑیں گے آپ کو اللہ سے ہی مانگنا پڑے گا آپ نے ناؤمیدی والی باتیں نہیں سوچنی کیونکہ یہ شیطان یہ عمل ہے اور شیطان آپ کے دین میں یہ ڈالتا ہے کہ آپ دعا نہ مانگیں لوگوں سے مدد مانگیں جبکہ وہ ہماری کسی بھی جرہ مدرنی جسد سے اگر اللہ تعالیٰ ہنا چاہیں حضب او حریرہ سے روایت ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نام آنگے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے اب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور پیغمبر دکھ تکلیف مذہبت اور آزمائش کے وقت اپنے رب کے حضور اپنی حضار پیش کرتے ہیں اس کی نیمٹوں کا شکر بجا لاتے ہیں مشکل حالات میں اس کی رضا پر صبر کرتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کے لئے دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے مقبول بندے یعنی کہ اللہ کے برگزیرہ بندے جنہیں اللہ پر بھرا بہت ہوتا ہے اپنی دکھ تکلیف میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سوائے کرتے ہیں کہے اللہ تعالیٰ انہیں نوازے یا نہ نوازے لیکن جو بھی نیمٹے ان کے پاس ہیں ہر وقت ان کا شکر بجا لاتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اکران تو پر مشکل حالات آجاتی ہے ایک مشکل حالات آجاتے ہیں تو اس پر صبر کرتے ہیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کیا جاتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کے لئے جنہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے دنیا میں نہیں بھی نوازا تھا تو آخرت میں ہوری مدد فرما جو ہمیشہ ہی رہنے والی دن کی ہے اور آخرت میں کامیابی کے لئے ہمیشہ وہ دعائیں مانگتے رہے ہیں آکے پڑھتے ہیں عذابِ دعا دعا کیونکہ ایک اہم عبادت ہے اس لیے اس کے عطاب بھی قابلے لحاظت ہیں ان کا بھی لحاظت رکھنا بہت ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے بارے میں کچھ عطایاں بھی ہیں اور دعا کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ ان کا حیاظت سے ان عطاب کا ملہوز حاصل رکھنا بہت سی ضروری ہے اور یہی قبولیت کی علامت بھی ہے پڑھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے لئے بتانا بہت ضروری ہے کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی چھائیے جیسے نمازوں کے بعد میت کو اقبر میں دفن کرنے کے بعد دیری مجالت کی اختتام پر حیر و برکت کے لئے اپنی حاجات کو مانگنے کے لئے جن رات کے کسی حصے میں ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں احدیث مبارکہ میں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت ہے جبکہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگی چاہتی ہیں جیسے نیز سے بیدار ہوتے وقت پاستوں میں جاتے وقت وہاں سے نکلتے وقت وزور شروع اور حتم کرتے وقت ازان سن لینے کے بعد ادھر سے نکلتے وقت دعاقل ہوتے وقت بردیز میں جاتے ہوتے وقت باہر نکلتے وقت کھانا کھاتے وقت بازار جاتے وقت راجت ہوتے وقت یعنی کہ یہ وہ وقت ہیں جس میں ہم ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگیں لیکن ہمیں دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اس وقت ان وقت میں مخلص دعاوں کو پڑھنا ہے خیر و برکت کے لئے دعا پڑھنا ہے اب ہم عذاب دعا کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہم نے ریڈنگ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے کچھ عذاب درست جائم ہیں نمبر ایک بہتر ہے کہ دعا با وزو ہو کر مانگی جائے نمبر دو دعا خیبلہ رکھ ہو کر مانگی جائے یعنی کہ سب سے پہلی ضروری ہے کہ جب آپ دعا مانگنے لگیں تو آپ نے وزو کیا ہو وزو کا نافت ضروری ہے دوسری بار یہ ہے کہ جب آپ نے دعا مانگنے ہیں دعا تو کسی بھی وقت میں کسی بھی وقتہ مانگ سکتے ہیں لیکن زیادہ ضروری ہے کہ آپ خیبلہ کی طرف رکھ کر کے ان کے کسی بھی وقت یعنی کہ جس طرح ہم نماز کس کر کے پڑھتے ہیں اس رکھ کے طرف بیٹھیں اور اس طرح مگر کے دعا مانگ لیں نمبر تین دعا کے وقت سیلیوں کا رکھ شہرے کی جانب ہو اور دعا کے بعد شہرے پر ہاتھ شہرے کی جائے دائیں یعنی کہ دعا کے وقت آپ نے سیلیوں پروٹھا کر دعا مانگنا ہے نمبر چار دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و سنا کی جائے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیانتی جائے جو آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن سے ان جن دعاوں کا پتہ ہے آپ ان دعاوں کو پڑھیں اور حمد و سنا کریں اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جائیں درود برہمی آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ دعا مانگیں نمبر فائل دعا کچھے وقت پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ آپ جب دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کو پچھائیں کہ آپ کی پسٹی کے آگے دعا مانگ رہے ہیں عذاب کا دھیان رکھیں عذاب سے آج دی سے گھڑ گھڑا کر جو آپ اپنی دعا مانگیں گے اور آپ کو فتح ہوکے آپ پہ اسی بڑی حکسی کے سامنے پیش ہیں اور اسی دعا کے عذاب کا خاص کیا رکھیں نمبر چھے دعا انتہائی آج دی اور شوہ فضور سے مانگی جائے فشوہ فضور کا مطلب ہے آج دی سے گھڑ گھڑا کر دو کر دعا مانگی جائے نمبر سات دن میں فکتہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرے گا یعنی کہ فکتہ یقین ہمیں دعا کرتے وقت ہر حال میں یقین ہوگا دن ہمارا اگر آپ سے دعا قبول نہیں ہوئی ہے آپ سمجھ جائے کہ میری بہت ضرورت بہت قاضی ہے میری دعا حال میں قبول ہونے چاہیے تو ایسا آپ اپنے راحت کا یا بے قراری کا اظہار نہ کریں بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے اس کے بدلے میں کوئی سرین کی سوچی بھی ہو اس کے بابجور آپ جا کریں گے بار بار دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خامنے آزی سے گھڑا کر اور دو قرار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اور اس پر یقین رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گا ان لائنوں پھر اسی پتاحت کر دیتی ہوں کہ دعا کرنے سے پہلے دعا کے قبول ہونے کی پوری امید آپ نے رکھتی ہیں اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ بلا شبہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس طرح دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو یعنی آپ کو یہ یقین ہو کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ میری دعا چاہے وہ ضرور قبول کرنے تھا یہاں ایک بات خاص طور پر بتاتی چلوں کہ دعا تین تین بات کرنا چاہیے اس کا حوالہ مجھے حدیث سکتا وہ یہ صحیح بخاری یہ صحیح مسلم سہیلا آسکر واقع مختصہ بتاتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے وقی پر دشمن اسلام ابو جہل اپنے ساتھوں کے تاک بیٹھا تھا اس نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ کون ہیں جو اونٹ کی اوجری لائے اور جب سجدے میں جائیں تو ان کی کمر پر رکھ دیں یہ سن کر ایک بد بفت اچھا اور اوجری کو آپ کے سندوں کے درمیان رکھ دیا ابو کریم اسی طرح سجدے کے حالت میں پڑے رہے کچھن حضرت فاطمہ رضی اللہ رہو برا برا کہنے لگی سب صلی اللہ نے نماز قطن کی تو بلان آواز میں ان کے خلا بد دعا کر آپ جب دعا کرتے تو تین دن بار کرتے آپ نے سمایا انشاءاللہ قریش پر اپنی پکڑ نازل فرما پھر آپ نے سب لوگوں کے نام لے کر فرما کہ ان پر اپنی پکڑ نازل فرما شخم اعزاد کی جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرما جن لوگوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے لیئے سب جنگ بدر کے دل قطن ہوئے یعنی کہ باب نے جنا رکھنا ہے کہ باب نے دعا مانگنی ہے تو تین نیک کام کر لیں نماز پڑ لیں یہ اچھی بات ہے پاکی اور نجاست یعنی جلدگی سے پاک ہونا چاہیے پاک سب کپرے ہونے چاہیے پاک سب جگہ ہو جہا پی دعا مانگیں چاہیے پاک گبلہ روخ ہونا چاہیے چاہیے دعا سے پہلے اللہ کی حمد سنا کرنی ہے پھر آپ نے حضی پر ضرور و سلام رہت ہے اور آگے دونوں ہاتھ ہلا کر اور اوپر اٹھا کر دعا مانگ نہیں ہے آپ لوگ نے آج جی اور انکثاری سے گھرگر آ کر دعا مانگ لیے کہ اللہ تعالی ضرور قبول فرمائے گا بلکہ بار بار دعا چلتے رہنا ہے اور ایک خاص بات دعا پر آمین کہنا ہے اور چیرے پر آج کہ لینے آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرمائے کن لوکات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اہا جیسے نبضی کے حوالے سے چھوڑی سی جب میں نے دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں چند باتیں جو میں آپ بتا دیتی ہوں یہ نمبر ایک رات کا آخری حصہ جب تحجر پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ تعالی آگے تو دعا قبول کا ٹائم ہوگا نمبر دو جمعہ کے دن جمعہ کے دن بھی قبول یہ کیسی جڑی ہوتی ہوتی ہے تو یہ وقت بھی قبول کی حریق ہے نمبر چار پرس نمازوں کے بعد دی جانے والی دعائیں جنہیں قبول ہوتی ہیں نمبر پانچ سجدے کی حالت میں مانگی جانے والی دعا یعنی کہ ہم سجدے میں گل کے اللہ تعالی سے روک سے آج سے گرگڑ دعا مانگتے مینوں کی بہتر ہے ہزار مینوں کی بہتر ہے شب ایک قدر میں جو مانگی جانے والی دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے اور نمبر آج سمجان افتار کے وقت دعا جو ہے وہاں اس وقت میں بھی کہ جاتا ہے کہ نوکات میں جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ تعالی قبول سرماتی ہے اللہ تعالی ہمیں اداب کے ساتھ ہر حال میں دعا مانگنے والے بنائے اور ہماری دعا کو قبول سرمائے آمین شیعر رب اللہ علی مشکی سوال آپ کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہے تصفیلی جواب تحریر کریں اور مختصر جواب تحریر کرنے آپ لوگوں نے اس کے اندر تصفیلی جواب یہ چار سوال ہیں آپ کے کچھ خوب میں نے آپ پہلے سوال میں دی دیا گیا تھا اور کچھ آپ کو دیکھیں اس کے اندر آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کچھ کام کے ساتھ آپ کو نوٹس دیئے گئے تی بچوں نے پھر پاس نوٹس ہیں لیکن کچھ نوٹس نہیں آج آپ کو دوس کو ربائی سکھ کروا دیتی ہوں ایک دفعہ آپ کو لبی خواب بھی دیتی ہوں پہنچ نوٹس کو پوپی جو آپ کو آپ ساتھ 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 بک شاپ سے میرے دیتی انس کو دوبارہ سے دیکھیں اور اپنے سوالوں کو اچھے صحیح کیسے جاست کریں ساتھ جب آگے آپ کے ٹیس ہوں تو آپ کی پوری کیاری ہو یہ نوٹس ہیں جماعت حسطم کے لئے جو آپ کو خلیبت کے ساتھ دیئے گئے دکھتے دعا کی اہمیت اور تفیلت ان سوالات کے جوابات کو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ سے پاس نہیں ہے تو آپ اپنی کتاب پر اس کے لشان لگا سکتے ہیں پہلا سوال اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی کیا ہمیت ہے اس کا جواب بولتے ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اللہ دجی کی عبادت ہے حضیق صلی اللہ علیہ 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 نے اسے عبادت کی روح کرا دیا جب بندہ انتہائی آجزی اور انتخاری سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی حجار پیش کرتا ہے اور اسی کو حاجز ساتھ 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 تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جنگ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت سیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اشارت ہے اور اے پیغمبر جب مجید بہت انبیاء اکرام کی دعاوں کا ذکر ہے جن میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت جونس علیہ السلام کے دعائیں خاتھ کو پقابل ذکر ہیں حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلام خود بھی یہ دعائیں کسٹ سے مانگا کرتے تھے ہمارے پرودگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت عطا فرما اور دو عزت کے عذاب سے سوال نمبر تین سوال مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جواب اس کا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور دوہارے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا شاد ہے اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سلم جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہ دو میں تو تمہارے پانس ہوں جب پکانے والا مجھے پکار سا ہے تو میں اس کی ہو کر مانگی جائے نمبر دو دعا بے پتہ شریف کی طرف رخ کر کے مانگی جائے نمبر تین دعا میں سب سے پہلے اللہ کی خوب حمد و سنہ کی جائے کہ نبی جیم صلی اللہ وآلہ پر شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد اپنے لئے دعا مانگی جائے نمبر چار را سب سے پورا دعا اللہ کی طرف رہے نمبر پانچ دعا انتہائی آج اور شروع خضور سے مانگی جائے اگر مقصر جوابات دیکھیں اللہ تعالی سے دعا نہ مانگ چس کے مترادی ہے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کون سی دعا قصر سے مانگ کرتے تھے نبی محقود رکھ اگر سوال حبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کس دعا مانگ کرتے تھے سوال حبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم اب صلی اللہ تعالی کی بارگاہ میں آج سلا دعا مانگ کرتے تھے سب سے پہلے اللہ تعالی کی تصویر یان کرتے اس کی رحمتوں اور اس کی رحمتوں اور لیمتوں کا شکر بجال آتی اور سب سے آخر میں اپنی فاہش کا اظہار کیا کرتے تھے اگر دعا فورا قبول نہ ہو تو کیا کیا جائے دعا دعا فورا قبول نہ ہو تب اس حضر کا مظاہرہ نہ کیا جائے دعا مانگ دل میں کیا فاری جگہ پر سوا کے لفظی معنی پکار نمبر دو اور مشکل میں اللہ تعالی کوئی پکار نمبر سی سوا کرتے ہو پورا حیان اللہ تعالی کی طرف رہے نمبر فور جب کوئی اللہ تعالی کو پکار دیتا ہے نمبر فائیم اصل حاجت روا اور کارساز اللہ تعالی ہی ہے درست جواب کا انتخاب کریں اللہ تعالی کے مقبول بندی اور پیغمبر آخرت میں کامیابی کیلئے کیا عمل کرتے تھے یہ فور اپشن ہے آپ کے پاس درست جواب کیا ہے اللہ کے مقبول بندی اور پیغمبر آخرت میں کامیابی کیلئے کیا دعائیں مانگ رہتے تھے یہ سب اپشن ہے آگے دیکھیں مجید میں کن دعائیں کا زک ہے امیابی اکرام کی اپشن اگر نیچ سمجھ کن حالات میں اللہ تعالی سے دعا مانگ چاہیے آخر ہی دیکھیں ہر قسم کے حالات میں نیچ ہے لگ یہ ایک بار دعا کے کیا معنی ہے آکشن نمبر دو وہ کارنا دعا مانگ کے عداب میں شامل ہے اللہ تعالی کی طرف یہ ہے اللہ تعالی کی طرف یہ ہمارا ختم ہو گیا ہے مشکب میں نے آپ کو بتا دیا ہے مشکل الفات کے معنی کو بھی اچھی طرح یاد کر نا ہے تفقیلی جواب جواب بھی اپنے اپنی خوفیوں کا تشکہ نہیں یہاں پہ ہماری لسن کا اسلام ہو جاتا ہے اور آکر میں آج ہی نہیں بات جس کہ پہلی بتائی ہے کہ ہم آپ کو کوئی نئی بات بتائیں گی اور مجھے امیس ہے کہ آپ نے تین اصلاح اندر بتائیں باتیں اپنے اپنے والدین بہن شیئر کیوں کہ ان کو بھی بتائیں آج کی جو ہماری نئی بات کی ہو ہے سہائی ستہ کیا چیز ہے میں ایک ایک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا ہوا کہ صلی اللہ وآلہ 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 صحابہ کرام اور ان کے بات ان کے پہر کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو کتاب کی شکل میں اکٹھا کر دیا کیونکہ آپ کی صحابہ مقصد صرف قرآن پہنچانا نہیں تھا بلکہ کتاب الہ کی سانین بھی تھا اللہ تعالی کی نگرانی میں آپ نے قرآن معاشرہ جو جو مختلف مشکلات آپ آتی رہی جو مختلف امور آپ کو دیکھ پڑے اس کے اندر آپ اللہ تعالی کی نگرانی میں اللہ تعالی کی زیر تربیت آپ نے حکام نازل فرمائے اندر ریکارڈ حدیث کی کتاب کے اندر یہ بات بھی صحیح ہے کہ قرآن کریم شریعت کا اول علمی محفظ ہے یعنی ہمارے لئے بنیاد قرآن مجید ہے اب لیکن قرآن کریم میں ہی اس کو بیان کرنے کا حکم کس کو دیا گیا تھا جیسے کہ اتناحل کے اندر اللہ تعالی اشارہ تعالی ہم نے تم پر قرآن اس میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لئے اتاری گئی ہیں اور ساکے وہ اور فکر سے کام لیں اب کیا وقت صحابہ تعالی اور ان کے بعد ستبہ تعالی تابعین تھے ان لوگوں نے آپ کے تمام افعال کو آپ کے عمال کو حدیث کچھ کتابوں میں بخصوط کر گیا اور ان کتابوں کو اسلامی تعلیم سمجھ میں بنیادی حصیت تاثیل ہیں ان کتابوں میں ایک طرف دینی معلومات جمع ہیں اور دوسری طرف جرکم صلی اللہ علیہ وآل وآل وسلم اور ان جس صحابہ کے زمانے کے تمام تاریخی واقعات وہ بھی جمع کیے گئے ہیں اس طرح یہ احادیث یہ کتابیں دینی اور تاریخی دونوں اطباع سے قابل بھروسہ ہیں یہ کتابیں کون کون سی ہیں وہ آگے میں آپ بتاتی ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم جن کے تمام کتابوں میں صحیح سے مراد بہترین صحیح ترین کتابی ہیں قابل بھروسہ ہیں اطباع سے قابل کتابی ہیں وہ سحیح بخاری سحیح مسلم سام ترمزی سنن نبی داؤ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی یعنی یہ عزیز کتابی ہیں حضرت اللہ نے جن امور کو بتایا وظاہر کے ساتھ ہم ان کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کوئی تحقیق کرنی ہے تو آپ ان کتابوں پر بد سکتے ہیں اللہ اللہ ہمارا ہمی ناصر آج کے لیکس سکتے سکتے ہیں السلام و رحمت اللہ و برکات اللہ